بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈائینامک پولٹکس میں آج کے نئے لیکچر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبدالوحید شیئر پولٹکل کانسٹیوشن کے سلسلے میں آج ہم جس ٹاکک پر گفتگو کریں گے وہ ہے فیڈرل کانسل ان سویزر لینڈ فارمیشن پاورز ان فنکشن سویزر لینڈ میں وفا کی کانسل اس کی تشکیل اختیارات اور فرائز فیڈرل کانسل اپنی نویت ساکت حیط تنظیم اور تشکیل کے سلسلے میں پوری دنیا میں ایک منفرد حیثیت کی حامل ہے پوری ڈیموکریٹک بارڈ میں صدر پریزیڈنٹ پرائیم منسٹر ہیڈ آف دی سٹیٹ یا ہیڈ آف دی گورنمنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں جبکہ سویزر لینڈ میں ایک فیڈل کانسل انتظامی فرائز سر انجام دیتی ہے اور یہ فیڈل کانسل ایک فرد پر مشتمل نہیں ہے بلکہ سات افراد پر مشتمل ہیں یہ سات افراد مشترکہ طور پر انتظامی فرائز سر انجام دیتے ہیں پاورز کے اعتبار سے یہ ساتوں لوگ مسابیہ سیت کے حامل ہیں سویزر لینڈ کی جو مرکزی یا فیڈل گورنمنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک تکثیری عاملہ ہے پرورل ایگزیکٹیو جسے مقامی طور پر بونڈزریٹ کہا جاتا ہے اس کانسل کا انتخاب جو ہے وہ فیڈل اسمبلی چار سال کے لیے اپنے مشترکہ اجلاس میں کرتی ہے اور فیڈل کانسل کے یہ میمبرز جو ہیں ان کو عام طور پر کانسلر بولا جاتا ہے فیڈل کانسل کو چار سال سے پہلے برطرف نہیں کیا جا سکتا البتہ فیڈل اسمبلی کا جو لور ہاؤس ہے جس کو نیشنل کانسل کہتے ہیں اگر وہ ڈیزولو ہو جائے یا وقت سے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر فیڈل کانسل بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی بنا پر اس کو برطرف کیا جا سکے فیڈل کانسل کے جو ممبران ہے وہ اپنی مرضی سے جتنا عرصہ چاہے منتخب ہوتا رہتے ہیں مرضی سے مراد یہ ہے کہ وہ انتخاب میں اگر حصہ لینا چاہتے ہیں اور لوگ ان کو منتخب کرنا چاہتے ہیں تو ان پر کوئی پبندی نہیں ہے بعض ممبران بیس بیس سال تک ممبران رہتے ہیں یعنی ایک ٹرم جو ہے وہ چار سال کی ہے تو وہ چار سال پانچ سال یا کموں بیش اتنا وقت جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہ ان کی ثواب دید ہے وہ اگر چاہیں تو ظاہر ہے انہوں نے فیڈل اسمبلی سے الیکٹ ہونا ہے تو فیڈل اسمبلی اگر چاہے گی ان کی ثواب دید کے مطابق تو وہ ان کو منتخب کر سکتی ہے عام طور پر یہ روایت بھی ہے کہ یہ کانسل میں جو سات ممبران ہوتے ہیں وہ عام طور پر بڑے کینٹن سے منتخب کیے جاتے ہیں کینٹن کے مطلق میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہ ان کا یونٹ ہے اکائی ہے جو جس طرح سے سوبہ یا سٹیٹ امریکہ میں سٹیٹ کے طور پر لیا جاتے ہیں تو وہاں کینٹنز ہوتے ہیں تو ان میں جو بڑے کینٹنز ہیں جن میں برن، زیورچ، وارڈ بغیرہ وہاں سے ان ممبران کو منتخب کیا جاتا ہے یعنی ان ممبران کی جو بڑے کینٹنز ہوتے ہیں ان کی نمائندگی لازم ہوتی ہے کسی بھی کینٹن سے ایک سے زیادہ نمائندہ نہیں لیا جا سکتا تو اس طرح سے ان کا انتخاب ہوتا ہے اور اگر ان کے لئے کوالیفکیشن کو دیکھا جائے تو جو فیڈل کانسل ہے اس کا ممبر بننے کے لئے ضروری ہے کہ کوئی نیشنل کانسل کا ممبر بننے کا اہل ہو ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے یہ بھی کوالیفکیشن میں آتی ہے کہ اس فیڈل کانسل میں جو سات ممبران پر مشتمل ہے کوئی دو رشتے دار جو ہیں وہ ممبر نہیں بن سکتے جرمن زبان بولنے والے چار ممبران سے زیادہ نہیں ہو سکتے دو فرنچ زبان بولنے والے انہیں ضروری ہیں اور ایک اٹالین جو زبان ہے لینگویج وہ بولنے والا بھی اس میں لیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ ان کا انتخاب جو ہے وہ فیڈل اسمبلی میں ہوتا ہے اور فیڈل اسمبلی پریفریبلی اپنے ممبران میں سے ہی ان کا انتخاب کرتی ہے اور جب یہ سات ممبران ادھر چلے جاتے ہیں فیڈل کانسل میں تو ان کی جگہ فیڈل اسمبلی جو ہے وہ نئے میمبرز لے لیتی ہے یعنی اگر ان کا انتخاب فیڈل اسمبلی میں سے ہو رہا ہے تو وہ ان کی فیڈل اسمبلی کی رکنیت ختم ہو جائے گی اور وہ فیڈل کانسل میں چلے جائیں گے اور فیڈل اسمبلی ان کی جگہ پر اپنے ساتھ نئے میمبرز جو ہیں وہ لے سکتی ہے یعنی وہاں نئے میمبرز جو ہیں وہ الیکٹ ہو جائیں گی جو سویزر لینڈ کی کنفیڈریشن ہے اس کا پریزیڈنٹ جو ہے ان ساتھ میمبرز میں سے ہوتا ہے یہاں میں یہ بات بھی وعدے کرتا چلوں کہ ابھی میں نے یہ لفظ بولا ہے کنفیڈریشن جی سویس کانسیچوشن میں لفظ فیڈریشن استعمال نہیں ہوا ہے وہاں لفظ کنفیڈریشن استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد فیڈریشن ہی ہے چنانچہ اس فیڈریشن کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ان سات میمبران میں سے ہی ہوگا اور ان سات میمبرز میں سے ایک پریزیڈنٹ اور ایک وائس پریزیڈنٹ یہ جو ایک دفعہ صدر بن جاتا ہے وہ دوسری دفعہ صدر نہیں بنتا اور روایتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جو صدر بنا اس کے ساتھ جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ نیکسٹ ایئر وہ پریزیڈنٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ایک اور وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ نیا الیکٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ چلتا ہے سلطہ اور یہ جو ہے وہ ایک ہر سال جو ہے وہ کوئی ہر سال نیا صدر الیکٹ ہوتا ہے نیا پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے اور کوئی بھی فرد کوئی بھی میمبر جو ہے وہ دوسری دفعہ پریزیڈنٹ الیکٹ نہیں ہو سکتا پریزیڈنٹ کا جو ٹینیور ہے وہ ایک سال کے لیے اور جیسا میں نے ابھی آپ سے بات کہی کہ پریزیڈنٹ کے بعد جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہی روایتی طور پر نیکسٹ یئر پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ون بائی ون پریزیڈنٹ کے بعد وائس پریزیڈنٹ تو اس طرح سے یہ ساتھوں لوگ جو ہیں باری باری ان پر یہ ذمہ داری پڑتی ہے لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اس فیڈرل کانسل کی جو مدت ہے ٹینیور جو ہے وہ چار سال ہے چار سال سے زیادہ نہیں ہے فیڈرل کانسل میں عام طور پر ایسے افراد کو منتخب کیا جاتا ہے جن کی اپنے ملک و قوم کے لیے گران قدر خدمات ہوتی ہیں وہ ذہین ہوں محنتی ہوں با کردار ہوں باصلائیت ہوں اور ان کی ملک و قوم کے لیے کوئی نمائن خدمات ہوں فیڈرل کانسل کے ان میمبر کے لیے یہ مختلف محکموں کو بھی ہیڈ کرتے ہیں یعنی جس طرح سے ایک منسٹر ہوتا ہے تو منسٹر ایک شعبے کا انچارج ہوتا ہے ہیڈ ہوتا ہے تو اسی طرح سے یہ ساتوں میمبرز جو ہیں وہ سات شعبوں یا اس سے زیادہ ایک سے زیادہ شعبے کا بھی ایک شخص جو ہے وہ نگران ہو سکتا ہے ہیڈ ہو سکتا ہے حتیٰ کہ جو سویس پریزیڈنٹ ہے سویسر لینڈ کا پریزیڈنٹ وہ بھی ایک محکمے کا انچارج یا نگران ہوتا ہے اس کو بھی یہ ذمہ داری سرانجام دینا پڑتی ہے اگر ہم فیڈرل کانسل کے کچھ جو کچھ خاص خاص باتیں کچھ خصوصیات کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام ڈیموکریٹک جو کنٹریز ہیں ان کے مقابلے میں ایک منفرد نویت کی ہے اور اس کا ایک الگ سے مقام ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تقصیری عاملہ ہے یعنی پلورل اگزیکٹیو ہے یعنی ساتوں میمبر ایک جیسی حصیت مصابی رتبہ مرتبہ اور یہ اپنا جو ہے وہ حصیت کے حامل اپنا کام سر انجام دیتے ہیں اور ہر ساتوں میمبرز میں سے ہر ایک فرد جو ہے ہر میمبر جو ہے ایک کم از کم ایک محکمے کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے اور یہ انہی میں سے ایک سال کے لیے پریزیڈنٹ اور بائس پریزیڈنٹ بھی لیا جاتا ہے اور جب وہ پریزیڈنٹ نہیں ہوتا یا بائس پریزیڈنٹ نہیں ہوتا تو پھر اس کی ایسی ہے جو ہے وہ ایک عام کانسلر کی سی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گو ایک شخص کو ایک میمبر کو پریزیڈنٹ کا کہہ لیں ایک پورٹ فالیو جو ہے وہ دیا جاتا ہے لیکن عام طور پر اس کی ایسی ہے جو ہے وہ باقی عام کانسلر جیسی ہی ہے اور اس کو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے بھی یا وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے بھی دوسروں پر کوئی فوقیت نہیں ہے کانسل میں فیصلے جو ہیں وہ نارملی مشترکہ ہوتے ہیں اور متفقہ ہوتے ہیں بعض اوقات اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے تو اختلاف رائے کی صورت میں پریزیڈنٹ جو ہے اگر کسی معاملے پر اختلاف رائے ہو جائے اور معاملہ ٹائی ہو جائے ٹائی ہونے کی صورت میں جو پریزیڈنٹ ہے اس کا ووڈ جو ہے ووڈ ڈیسائسیو ہوگا فیصلہ کن کاسٹنگ ووڈ جو ہے فیصلہ کن ووڈ جو ہے وہ اس کا شمار ہوگا فیڈل کانسل میں تمام میمبرز کو اظہار رائے کی مکمل ازادی ہوتی ہے تمام میمبرز تمام معاملات پر کھل کر بات کرتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی پبندی نہیں ہوتی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت مسائل جو ہیں ان کا متفقہ حل جو ہے نکلے اور تمام مسائل پر تمام لوگوں کی رائے جو ہے وہ یقصہ ہو اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور فیصلے جو ہیں وہ کسرت رائے سے ہوتی ہیں تاہم خیالات کے اظہار پر کسی قسم کی کوئی پبندی نہیں ہے اور اور ہر میمبر کو کھل کر اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیا جاتا ہے ان خصوصیات میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فیڈل کانسل کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ ان کی حیثیت امپارشل ہوتی ہے اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ فیڈل کانسل میں سات میمبرز جو ہیں فیڈل اسمبلی الیکٹ کرتی ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان ساتوں میمبرز کا تعلق ایک ہی جماعت سے ہو ایک ہی پلٹیکل پارٹی سے ہو بعض اوقات ان کا تعلق مختلف پلٹیکل پارٹی سے ہوتا ہے اور یہ پلٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کی بہت زیادہ بعض اوقات مخالف ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑکے سامنے آئی ہوتی ہیں لیکن جب ان کو فیڈل اسمبلی الیکٹ کر لیتی ہے اور وہ فیڈل کانسل میں نمائندگی کے لیے الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی سیاسی و بستگیوں سے بالاتر ہو کر اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر کام کرتے ہیں اور ان کے پیش نظر صرف اور صرف نیشنل انٹریسٹ ہوتا ہے وہ قومی مفادات کو اہمیت دیتی ہیں ان کے لیے پارٹی مفادات یا ذاتی مفادات کوئی مانی نہیں رکھتے ان کی ترجیح صرف اور صرف نیشنل انٹریسٹ ہوتی ہے اور اس طرح سے جب ان کی غیر جنبداری کو دیکھا جاتا ہے ان کی ملک و قوم سے کمیٹمنٹ کو دیکھا جاتا ہے ان کی ڈیویشن جو ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے تو پھر جب ایسی صورتحال میں وہ تمام ذاتی پارٹی علاقائی ہر قسم کے مفادات سے جب بالاتر ہو کر کام کرتے ہیں تو پھر فیڈل اسمبلی میں جو بیٹھے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کو بار بار جو ہے وہ موقع فرام کرتے ہیں کوئی بھی شخص جو ہے کوئی بھی ممبر جو ہے فیڈل کونسل کا وہ انفرادی طور پر ذمہ دار بھی ہوتا ہے چونکہ وہ ایک محکمے کا ہیڈ بھی ہوتا ہے جواب دے بھی ہوتا ہے وہ انفرادی طور پر نگرانی کرتا ہے اور اپنے اس کام کے سلسلے میں اپنی اس معاملات ان معاملات اور اپنی محکمے کو ہیڈ کرنے کے سلسلے میں وہ فیڈل اسمبلی کے سامنے جواب دے بھی ہوتا ہے تو یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ فیڈل کونسل جو ہے وہ اجتماعی طور پر اکانٹیبل نہیں ہوتی بلکہ انفرادی طور پر اکانٹیبل ہوتی ہے یعنی جس طرح سے برطانیہ میں ہے کہ ایک منسٹر کی شکست جو ہے پوری کابینہ کو وہ لے بیٹھتی ہے جہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ اپنے تمام معاملات کے سلسلے میں انفرادی طور پر جواب دے ہوتے ہیں اس کانسل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو برطانیہ کی جو پارلیمانی خصوصیات ہیں ان کی حامل ہیں کسی حد تک کہ وہ تمام جو بیلز ہوتے ہیں ان کو تیار کرتی ہیں پارلیمنٹ میں پیش کرتی ہیں اور اس پر ڈسکشن میں عصہ لیتی ہیں منورنگ کرتی ہیں اور اس وقت تک بیل کو پرسو کیا جاتا ہے جب تک وہ منظوری حاصل نہیں کر لیتا اس کے ساتھ ساتھ ہم اس فیڈل کانسل کو امریکہ کے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ سے بھی کسی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں کہ وہ یہ کہ جس طرح سے امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ کانگرس کو برطرف نہیں کر سکتا یا جو کانگرس ہے وہ پریزیڈنٹ کو برطرف نہیں کر سکتی سوائے امپیجمنٹ کے تو اس طرح سے یہ جو یہاں معاملہ ہے وہ بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ فیڈل اسمبلی جو ہے کانسل کو برطرف نہیں کر سکتی اور نہ ہی یہ کانسل جو ہے وہ فیڈل اسمبلی کو ڈیزولو کر سکتی ہیں تو اس طرح سے اس میں کچھ جو ہے وہ پارلیمانی ٹچ بھی ہمیں ملتا ہے اور کچھ پریزیڈنشل ٹچ جو ہے وہ بھی ہمیں ملتا ہے جہاں تک فیڈل کانسل کے ممبران کا تعلق ہے وہ کسی بھی بل کو جو لیجسلیشن کے لیے لیا جاتا ہے اس کو پراپر طریقے سے اس کو تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ہاؤس میں پیش کیا جاتا ہے دونوں ہاؤسس میں کاروائی میں بھرپور حصہ لیا جاتا ہے اور اس کو جب تک اس کی جو اپروول جو ہے وہ نہیں ہو جاتی فائنل اپروول تب تک اس کو مکمل طور پر پرسو کیا جاتا ہے فیڈل اسمبلی فیڈل کانسل جو ہے فیڈل اسمبلی سے بل کی اپروول تک مکمل رابطے میں رہتی ہے یعنی یہ بات ہم نے پارلیمانی پارلیمنٹری ٹچ جو ہے وہ بھی اس کو دیا پریزیڈنشل ٹچ جو ہے وہ بھی اس کو دیا لیکن وہ جو برطانیہ میں کیبنٹ ہوتی ہے وہ تو پارلیمنٹ کی ممبر ہوتی ہے لیکن یہاں فیڈل کانسل جو ہے وہ فیڈل اسمبلی کی ممبر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ باہم رابطے میں رہتی ہے ان کے ساتھ ان کے وہاں جو فورم ہوتا ہے وہاں ڈسکشن میں اسہ لیتی ہے ان کو مقائل کرتی ہے منور کرتی ہے اور اپنے بل کو منظور کروانے کی حد تل امکان کوشش کرتی ہے اور اس وقت تک اس کو پرسو کرتی رہتی ہے جب تک اس کی منظوری حاصل نہیں کر سکتے آن دا ہول ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے وہ کسی حد تک کسی حد تک پارلیمنٹری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ٹچ کہہ سکتے ہیں اور پریزیڈنشل ٹچ جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں دونوں کی خصوصیات کسی نہ کسی حد تک موجود ہے یہ آن دا آدھر اینڈ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک منفرد اچھوتا انوکھا اور نرالہ نظام ہے جو عوام کے لیے قابل قبول ہے اور پچھلے غالباً ڈیڑھ سو سال سے سوزر لینڈ میں اپنا سفر جو ہے بڑی کامیابی سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کے منفرد اور اچھوتا ہونے کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں یہ نظام اتنی کامیابی سے چل رہا ہے بگر نہ دنیا میں اور اس کی مثال نہیں ملتی جہاں تک پیڈل کانسل کے پاوس اور فنکشنز کا تعلق ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے اختیاراتوں فرائز کے حوالے سے بھی یہ ایک منفرد حیثیت کی حامل ہے سوزر لینڈ کے کانسٹیشن کے آرٹیکل ون ہنڈرڈ ٹو میں ان تمام فنکشنز اور پارز کا بلتفصیل ان ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے ان کو ہم ون بائی ون کٹیگوریکلی دیکھتی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتی ہیں کہ لیجسلیشن کے حوالے سے کیا پارز ہیں اور کیا فنکشنز سر انجام دیتی ہے تو اس میں ہم یہ دیکھتی ہیں کہ فیڈل کانسل جو ہے وہ تمام بل جو ہے قانون سادی کے لیے فیڈل اسمبلی میں پیش کرتی ہے اور وہاں سے ایک پروسس کے بعد جو ہے اس سے ان سے جو ہے اپروول لی جاتی ہے منظوری توصیق لی جاتی ہے اور فائنلی اس کو کینٹنز کے پاس جو ہے وہ منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے منظوری کے بعد اگر ضرورت ہو تو عوام کے پاس ریفرینڈم کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے منظوری بھی لازم ہے وفاقی جو قانون ہے یعنی فیڈل اسمبلی کا بنائے ہوگا جو قانون ہے وہ کینٹنز میں نافذ کیا جاتا ہے اور جو کینٹنز قانون بناتی ہیں یعنی جو لسٹ ہوتی ہیں جو ایک فیڈل امور کی فرست ہوتی ہے اور ایک جو کنکرنٹ لسٹ ہوتی ہے تو اس میں اس کے علاوہ جو ایک تیسری جس کو ریزیجوری پار کہا جاتا ہے وہ تمام تو یونٹس کے پاس یا سٹیٹس کے پاس سویزر لینڈ میں وہ کینٹنز کے پاس ہوتی ہیں تو کینٹنز کے جو بنائے ہوئے قانون ہوتی ہیں ان کی حتمی منظوری بھی فیڈل کانسل ہی دیتی ہے اگر کوئی ایسا قانون جو کینٹنز کی طرف سے بنا کر بھیجا جائے جو آئین کے خلاف ہو تو فیڈل کانسل اس قانون کو جو کہ کینٹنز کی طرف سے بن کر آیا ہے اس کو ڈیجیکٹ کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے آئین کی روح سے مختلف قوانین کے لیے فیڈل کانسل بل جو ہے وہ تیار کرتی ہے اور تیار کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ فیڈل اسمبلی میں پیش کر دیا جاتا ہے اور بحث میں حصہ لیا جاتا ہے منور کیا جاتا ہے لوگوں کو کنمنس کیا جاتا ہے اور اس کی فائنل اپروول تک اس کو پرسو بھی کیا جاتا ہے تو یہ قانون سادی کا طریقہ ہے جو فیڈل کانسل انیشیئٹ کرتی ہے اور فیڈل اسمبلی سے اس کو منظور کرواتی تو یہ اس کا فرسٹ اینڈ فرموسٹ جو کام ہے وہ لیجسلیشن ہے جس کو وہ انتہائی جانفشانی سے تندہی سے محنت سے لگن سے اس کو کرواتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتی ہے ایکزیکٹیو پارس کی تو فیڈل کانسل کو ایکزیکٹیو پارس حاصل ہے ظاہر ہے وہ انتظامی معاملات کو اسی کی ذمہ داری ہے اور اس کو وہ لیڈ کرتی ہے ایکزیکٹیو پارس جو ہیں وہ ساری اس سے مقصد کیا ہے وہ فیڈل اسمبلی کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت ملک میں جو نظم نسک ہے اس کو کنٹرول کرنا تمام انتظامی امور سر انجام دینا اور فیڈل کانسل کے جو سات میمبرز ہوتے ہیں ان میمبرز کے پاس کم از کم سات میمی ہوتے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کم از کم ہر میمبر کے پاس ایک میمک مہمہ ضرور ہوتا ہے اس کے علاوہ فیڈل کانسل ہنگامی حالات میں بھی بڑا موثر کردار ادا کرتی ہے فیڈل اسمبلی کی منظوری سے اگر آم فورسز کو موو کروانا پڑے تو وہ اس کے لئے بھی کام کرتی ہے اور اس کو فاج کے استعمال کی اجازت جو ہے وہ بھی اس کو فیڈل اسمبلی کی مرضی سے اس کو بھی یعنی اجازت لے کر وہ آم فورسز کو بھی موو کرتی ہے کروا سکتی ہے اور اس کا استعمال کر سکتی ہے جہاں تک فنانشل پارس کا تعلق ہے یہ بھی اس کے ایک ہے اختیار اس کا کہ وہ سلانہ بجڑ جو ہے اس کو تیار کرتی ہے اس کے لیے وہ جو سات ممبرز ہیں وہ اپنے اپنے میکموں کے انچارج ہیں ان کی جو انکم ہیں ان کے جو ایکسپینٹیجز ہے ان کا سلانہ جو ہے اسٹی میڈ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اور ملکی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام جمع خرط جو ہے اس کو کیا جاتا ہے یہ سات ممبرز یعنی کانسلرز جو ہیں وہ اپنے میکموں کی آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ جو ہے کو تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس کو فیڈل اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے فیڈل اسمبلی سے منظوری کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کی مدد سے پورے ملک کا مالیات کا نظام جو ہے اس کو چلایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو جو فورن افیرز کے حوالے سے اس کی پارس ہے وہ تمام معاملات کو دیکھتی ہے فیڈل کانسل جو ہے وہ جو فورن افیرز ہیں ان کو مرتب کرتی ہے اس پر اپنی جو خارجہ پولیسی ہے اس کی تشکیل کرتی ہے جو یہ اس کا ایک اہم اختیار ہے اس کی فورن افیرز یعنی کے معاملات میں یعنی فورن پولیسی ہوتی ہے اس کو ترطیب دینا اس کو تشکیل دینا اور پھر اس کو اپلائی کرنا اور اس تمام معاملات میں فیڈل اسمبلی میں اس کو پیش کیا جاتا ہے وہاں سے اپروول لی جاتی ہے اور پھر بیرونی دنیا سے جو معاملات ہیں وہاں اس کا نفاس کیا جاتا ہے جو دنیا کے دیگر مالک سے مختلف معاہدات ہوتے ہیں ٹریٹیز ہوتے ہیں ایگریمنٹ ہوتے ہیں ان معاہدات کی تشکیل اور ان کی منظوری جو ہے وہ بھی فیڈل کانسل سے لی جاتی ہے اور اگر کوئی کینٹن جو ہے کسی بیرونی ملک کوئی معاہدہ کرتی ہے تو اس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ کرتی ہے تو اس کی ایک میوچل ایگریمنٹ اگر ان کا ہوتا ہے تو اس کی اپروول جو ہے وہ بھی فیڈل کانسل سے لی جاتی ہے فیڈل کانسل کو کینٹن کی طرف سے کسی بھی انٹرنل یا ایکسٹرنل ٹریٹی یا ایگریمنٹ کو دیجیکٹ بھی حاصل ہے وہ مسلح افواج کے سلسلے میں ملکی دفاع کے سلسلے میں مسلح افواج کی تنظیم کی ذمہ داری بھی ان کے کندوں پر ہوتی ہے ملکی دفاع کو مضبوط بنانا بیپنز کی جو فرامی ہے ان کی خرید و فروت تیاری یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے یعنی یہ جو دیفنس پولیسی ہے اس کی تشکیل اور منظوری فیڈل کانسل جو ہے وہ فیڈل اسمبلی سے لیتی ہے آم فورسز کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے اس کی بھی منظوری فیڈل کانسل سے لی جاتی ہے اور جو ایمرجنسی کی سیچویشن ہے انگامی حالات اس میں فوج کی جو مومنٹ ہے اس کا جو استعمال ہے اس کی ڈیپلائیمنٹ جو ہے اس حوالے سے بھی یہ فیڈل کانسل کا اختیار ہے لیکن اس اختیار کو وہ فیڈل اسمبلی کی منظوری سے استعمال کرتی ہے سوزر لینڈ کی جو جو گریفک اور سٹریٹیجیکل پوزیشن ہے اس میں اس کی جو سلامتی ہے ملکی سالمیت دفاع اور اس کی غیر جانبداری یہ اس کی خارجہ پولیسی کا ایک طرح امتیاد ہے لیکن اس کے لیے آم فورسز کا رکھنا ان کی تنظیم ان کی تشکیل اور ان کو ایک بہترین طریقے سے ارگنائز کرنا یہ ان کی ایک مجبوری ہے اور اگرچہ سوزر لینڈ جو ہے وہ پورے یورپ میں اپنی امپارشل پولیسی اور غیر جانبداری کی وجہ سے بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن جس طرح کے حالات میں ممالک میں وہ گھرا ہوا ہے تو اسے کم اس کم برقرار رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے اور فیڈل کونسل اس کی مجاد ہے کہ وہ ان چیزوں کو مینٹین کرے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیڈل کونسل کو پارز آف اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ بھی حاصل ہے فیڈل کونسل جو ہے وہ جو فیڈل انسیچوشنز ہیں ان کے لیے قابل موضوع با سلحیت جو لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا یعنی روایتی طور پر کہنا چاہیے کہ یہ دیکھا گیا کہ فیڈل کونسل یہ اختیارات جو ہیں اپنے ماتحت جو انسیچوشنز ہوتے ہیں انتظامی دارے ان کو تفویز کر دیتی ہے کہ وہ خود سے یہ کرے اور ان چھوٹی سطح چھوٹی سطح پر آ کر وہ یہ کام نہیں کرتی تہاں ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو فیڈرل ٹربیونل جو سویزر لینڈ کی سپریم کورٹ ہے جس کو فیڈرل ٹربیونل کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو فیڈرل اسمبلی کے جو عہددار ہوتے ہیں ان کا تقرر یہ اس کے اختیارات کا حصہ نہیں ہے جہاں تک جوڈیشل پارس کا تعلق ہے بعض اوقات اس کو جوڈیشل پارس جو ہیں وہ بھی اختیار اس کو حاصل ہوتا ہے کینٹنز کے جو معاملات ہیں کینٹنز کے مختلف میکموں کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں ان فیصلوں کے خلاف جو عام لوگوں کی اپیلے ہوتی ہیں جن میں کسٹمز ہیں ایجوکیسن انسٹیوشن ہیں ہیلتھ انسٹیوشن ہیں ایکزیم کا معاملہ ہے انشورنس کا معاملہ ہے سوشل ویل فیر وغیرہ سے متلقہ جو مقدمات ہوتے ہیں وہ سب فیڈل کونسل کے سامنے لائے جاتے ہیں اور وہ وہاں سے جو ڈسیئن آتے ہیں ان ڈسیئن کے خلاف اپیل سننے کا اختیار بھی اس کو حاصل ہے اس کے علاوہ فیڈل کونسل جو ہے وہ عدالتی فیصلے جو ہوتے ہیں ان کے نفاظ کی بھی ذمہ دار ہے یعنی ان کو فیڈل کونسل کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ جو عدالتوں نے فیصلے دیئے ہیں ان کے نفاظ کو عملی جامع جو ہے پھنایا جائے اور فیڈل ٹریبیونل جو ہے اس کے جو کیے گئے فیصلے ہوتی ہیں ان کے نفاظ کی ذمہ داری بھی فیڈل کونسل پر ہی عائد ہوتی ہے فیڈل کونسل جو ہے وہ اپنے تمام معاملات کے سلسلے میں فیڈل اسمبلی سے کانسنٹ لینے اپروول لینے کی پابند ہے اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کرتی اس نے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے فیڈل کونسل نے فیڈل اسمبلی کے مشورے سے کرنا ہوتا ہے ایکچولی ہم اگر یہ کہیں تو کسی عدد تک نہیں اگر ہم یہ کہیں تو یہ درست ہوگا کہ کونسل کی فیڈل کونسل کی خالق فیڈل اسمبلی یعنی ان کی لیجسلیٹر یا پارلیمنٹ وہاں کی پارلیمنٹ فیڈل اسمبلی اس کو کہتے ہیں تو فیڈل اسمبلی ہی فیڈل کونسل کی خالق ہے تو عام طور پر ان میں اتنا کوارڈینیشن ہوتا ہے کہ یہ تمام معاملات تمام فیصلے باہمی رضا مندی سے سرانجام دیتے ہیں اور تمام فرائز کو باہمی مشاورت سے سرانجام دیتے ہیں چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سویس پلٹیکل سسٹم جو ہے اس میں فیڈل کونسل اور فیڈل اسمبلی کی جو باہمی ہم آہنگی یعنی میوچل ہارمنی جو ہے کنسلٹیشن جو ہے مشاورت اور جمہوری اقدار کا یہ ایک حسین امتزاج ہے جو کہ پوری دنیا میں اپنی نویت کا ایک منفرد نظام ہے اور پوری دنیا میں کوئی اس نظام کا ثانی نہیں ہے یہ ہے آج کا لیکچر اپنا اور دوسروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ